فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا برادرانِ اسلام الحمدللہ رمضان المبارک کے فرائض فضائل اور حکامات کے بارے میں دروس سابقہ میں میں نے باتیں ارز کر دی تھی اور اسی طرح لیلت الخضر کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی میں نے ارز کر دیا تھا کہ اس رات کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر کرانا دیا ہے حتیٰ کہ بعض الرمائے کے رام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا تھا وہ پانچ سو مہینے کا تھا اور اسی طرح ذلقہ نعم نے جو سفر کیے تھے وہ بھی پانچ سو مہینے کے تھے تو ان دونوں کو ملا کے گویا ہزار مہینہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو لیلت الخضر کی عظمت کے طور پر وہ ہزار مہینے سے افضل رات قرار دے دی اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تحرف الاشر الاخر رمضان شریف کے آخری دس دنوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اور اسی طرح رمضان مبارک میں ایک اہم عبادت سے جسے تناویح کہا جاتا ہے ایک تو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے بعض لوگ تراویح اور تحجت کو ایک سمجھتے ہیں اور سب کو قیام اللہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز سارا سال تحجت کہلاتی تھی وہ رمضان شریف میں آگے تراویح کہلاتی ہے لیکن محققین علماء جو ہیں جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام بن القیم رحمہ اللہ تعالی ہیں اور اسی طرح علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی ہیں ان سب نے یہ تحقیق کیے اور بعض بہت سارے علماء اہل حدیث جن میں عزت بورنا نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ہیں ان نے فرمایا ہے کہ نہیں تراویح ایک الگ عبادت ہے اور تحجت ایک الگ عبادت ہے تحجت جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے اور تحجت کے لئے تو افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑی جائے اور تحجت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ چار چار رکات کر کے پڑی جائے جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کانِ صلی اربعان اربعان فَلَا تَسَعَلِنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنْ اَوْقَمَا قَارَتَ عَيْشَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ کہ حضور چار چار رکاتے تھے لیکن میرا بیٹا آپ کی نماز کا جو طول تھا طول قرار تھا اور اس میں جو حسن تھا اس میں جو حلاوت تھی اس میں جو ایمانی جذبات تھے وہ اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے تو اس لئے تحجت ایک الگ چیز ہے اور جہاں تک تراوی کا تعلق ہے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین رات تراوی پڑھائی ہے ایک رات جو ہے آپ نے رات کے پہلے حصے میں پڑھائی دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی تیسری رات آپ نے ساری تک پڑھائی تو آپ نے تین رات نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے نماز چھوڑ لی صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور تشریف نہیں رہائے صبح کو فرمائے کہ میں جان کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کو اگر یہ بھی ادا پسند آگئی تو کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو جائے ادا کرنا آپ لوگوں کے لئے مشکل ہوگا پھر یہ تھا کہ ہر آدمی متفرق طور پر تراوی پڑھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر رلی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حضر عبی بن قاب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قائی تھے ان کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ بھی تراوی ادا کی جائے اور وہ تراوی حضرت عمر کے احد سے لے کر آج تک ہرمین میں بھی بیس رکعہ تراوی اور تین رکعہ وطر پڑھے جاتے ہیں اور یہی عمل تھا جو جاری اور ساری رہا اور یہی عمل تھا جو مقبول ہوا حتیٰ کہ امام والک رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ ہم نے اہلِ مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ آٹھ رکعہ پڑھتا ہو یا آٹھ رکعہ پڑھ کے چلا جاتا ہو بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ یا تو بیس رکعہ تراوی اور تین ریفیٹر پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی بعد مالکی علماء چھتیز رکعہ بھی پڑھتے تھے وہ کہتے کہ مکہ والوں کو تریحہ میں تواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن مدینہ والوں کے لیے تو اس لیے اگر ہم زیادہ پڑھ رہیں گے تو کیا ہے چونکہ اصل مقصود تو قیام رمضان ہے اور اسی طرح میرے ایک بزرگ ہیں بہت تعلق والے ہیں جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے مفتی قریم اللہ صدیقی صاحب جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں غیر مسلم اسلام لے آئے ہیں ان کی بیٹی رمیزہ فوت ہو گئی ہیں ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مفت فرمائے اسی طرح میرے استاذ تھے بلکہ استاذ القل تھے شیخ الحدیس بھی تھے شیخ العدب بھی تھے شیخ المعقول و المنقول بھی تھے حضرت مولنا منظور احمد صاحب نعمانی طاہر والی ان کا بیٹے عبد الرشید نعمانی جو ہے وہ بھی کل فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی مفت فرمائے اور ان کے درجات پرند فرمائے صلق اللہ رای را زیم لبنا ذا قبل منا انکان تصروا علیم وطبع علیہا انکان